بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم نظرین میں ڈاکٹر محبوب علی یوسف زی ہوں نظرین آج کا دن بھی پاکستان کے لیے خبر اسے برپور دن رہا آج کی سب سے اہم خبر یہ تھی کہ آج پاکستان کے سب سے بڑے پارٹی یعنی پاکستان طریق انصاف کے سربراہ عمران خان کے تین بہنوں نے آج میڈیا سے گفتگو کی ہے جس میں خاص طور پر علیمہ خان شامل تھی اور آج انہوں نے یہ بات کی ہے کہ عمران خان جو ہے وہ مشروط معافی پر رضامت ہو گئے ہیں جی ہا نظرین آج عمران خان نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ مشروط معافی مانگیں گے اگر نو مئی کے واقعات میں یہ ثابت ہو جائے کہ اس میں پاکستان طریق انصاف کے کارکن جو تھے وہ شریک تھے آج علیمہ خان کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان نے اس بات کا اعادہ کیا کہ نو مئی کے واقعات میں پاکستان طریق انصاف کے کارکنان شامل نہیں تھے لیکن اگر یہ ثابت ہوتا ہے اگر سی سی ٹی وی کیمریک کے فوٹیج مل جاتی ہے تو وہ نہ صرف اس بات پر معافی مانگیں گے بلکہ وہ تمام کرکنان جو کہ اس واقعے میں ملوث ہے تو ان کے خلاف کا روائی کی جائے گی اور ان کو پارٹی سے بھی علاہدہ کیا جائے گا نظرین بہت بڑی خبر ہے امران خان کے حوالے سے اور اگر ہم اس کو ایک امران خان کے حوالے سے سب سے بڑا یوٹن کہے تو یقین یہ بیجا نہیں ہوگا نظرین آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے تقریباً ایک ہفتے قبل امران خان کے بہنوں نے پاکستان کے فوج خاص طور پر اس وقت پاکستان کے فوج کے سپاہ سلار جنرل آسی مونیر سے یہ اپیل کی تھی کہ فوج اگر نیوٹرل ہو جائے تو یہ اس ملک کے لیے انتہائی بہتر ہوگا اور آج تقریباً ایک ہفتے کے بعد علیم خان کا دوسرا سٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ امران خان نے خود ان کو یہ بات کہی ہے کہ نو مئی کے واقعات میں اگر یہ سی سی ٹی وی کے فوٹیج مل جائے کہ جس میں پاکستان تریکنصاف کے کارکنان شامل ہو جینا ہاؤس پر حملے میں یا پھر جی ایچ کیو پر حملے میں تو ان کے مطابق امران خان نے کہا ہے کہ وہ مشروع معافی مانگنے کے لیے تیار ہے ساتھ میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امران خان کا موقف یہ تھا کہ اس واقعے میں پاکستان تریکنصاف کے کارکنان شامل نہیں تھے نظرین اہم بات یہ ہے کہ اس واقعے میں سی سی ٹی وی فوٹیج پر کیو انحصار کیا جا رہا ہے حالانکہ اس کے بعد موبائل کے کئی فوٹیج سامنے آئی ہے کہ جس میں یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ پاکستان تریکنصاف کے کارکنان جو تھے وہ صرف کور کمنڈر ہاؤس لاہور میں داخل ہو گئے تھے انہوں نے مختلف انسٹالیشنز پر جس میں ریڈیو پاکستان کی امارت شامل ہے جس میں مختلف جگہوں پر فوج انسٹالیشن شامل ہے وہاں پر حملی بھی کیے تھے لیکن اب عمران خان کے جانب سے ایک حیرانکون بیان سامنے آیا ہے کہ جس میں ان کا یہ دعویٰ ہے کہ نو مئی کے واقعات میں ان کے کارکنان شریک نہیں تھے حالانکہ نظرین آپ کو آج بھی یاد ہوگا کہ پاکستان تریکنصاف کے ایک اور خاتون رہنما جن کی آج زمانت بھی ہوئی ہے علیہ حمزہ کی ان دنوں ایک ویڈیو بھی سامنے آئی تھی جن میں وہ یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان تریکنصاف کے کارکنان جو ہے وہ اس وقت کینٹ میں داخل ہو گئے ہیں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس کینٹ میں پاکستان تریکنصاف کے جنڈی کی لہرانی پر پابندی تھی لیکن آج پاکستان تریکنصاف کے کارکنان نہ صرف وہاں پر داخل ہو گئے ہیں بلکہ انہوں نے وہاں پر پاکستان تریکنصاف کا جنڈا بھی لہرہ دیا ہے ساتھ میں ناظرین عمران خان کا بانجہ جو تھا حسان نیازی آپ نے ان کی وہ ویجولز بھی دیکھیں ہوں گے کہ جس میں وہ جب جنہ ہوس میں داخل ہوتا ہے اور وہ ایک فوجی کا پتلون جو ہے وہ ہوا میں لہراتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ آج ہم نے اس ایریا کو تقریباً فتح کر لیا ہے اور آج پاکستان تحریک انصاف کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے تو یقین ہے یہ تمام کی تمام فوٹیج جو ہے یہ آج بھی اویلیبل ہے یہ تمام جو ہے یہ دستیاب ہے اور اس وقت یہ فوٹیج جو ہے یہ پاکستان کے اسٹر بیشمنٹ کے ساتھ اور پاکستان کے پولیس کے ساتھ محفوظ بھی ہے بلکہ نومی کے واقعات میں یہ فوٹیج جو ہے یہ اس وقت عدالت میں بھی جمع کر دی گئی ہے اس کا نظرین آپ کے ساتھ ایک دوسرا اہم خبر شیئر کرتا چلے اور ہوئی ہے کہ الیکشن ایک میں جو ترمیم کی گئی تھی حکومت کے جانب سے تو آج اس حوالے سے ایک دوسری بڑی خبر آئی ہے کہ پاکستان تحریکن صاحب کے چیئرمن بریسٹر گوھر نے اب اس کو چیلنج کر دیا ہے جی ہاں بریسٹر گوھر نے آج عدالت میں ایک درخواست دائر کی ہے جس کے تحت الیکشن ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی ہے جس کے تحت یہ ایک اعلان کیا گیا تھا کہ وہ تمام لوگ جن کی پہلے سے جو مختلف لسٹے ہیں وہ موجود نہ ہو اور لسٹے اگر ایک پارٹی کے حوالے سے موجود ہو تو بعد میں مخصوص نشستوں کے لیے ایک نئی لسٹ نہیں دی جا سکتی اس حوالے سے ظاہری بات ہے کہ اس سے پہلے سپریم کورٹ کا ایک فیصل آیا تھا پاکستان تحریکن صاحب کی حق میں جس کے مطابق یہ حکم دیا گیا تھا کہ مخصوص نشستے جو کہ اس سے پہلے مسلمی غنون پاکستان پیپلز پارٹی جائیو آئی اور امکیو ایم کو دیے گئے تھے تو یہ حکم صادیر کیا گیا تھا کہ پاکستان تحریکن صاحب نے جتنی جنرل نشستے جیتی تھی تو اس حساب سے اس تناسب سے ان کو مخصوص نشستے بھی دیے جائے اس طرح مناظرین ایک اور اہم خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہے اور وہ پاکستان تحریکن صاحب کے ایک اور مرکزی رہنما بیریسٹر مروت کے حوالے سے ہے جس طرح آپ سب کو پتا ہے کہ بیریسٹر مروت جو ہے وہ پاکستان تحریکن صاحب کی انتہائی شوالہ بیان مقرر مانے جاتے ہیں پاکستان تحریکن صاحب کے لئے ان کی کئی قربانیاں ہیں لیکن گزشتہ دنوں اچانک شیر افضل مروت کی رکنیت ان کی منسوخی کا اعلان کیا گیا تھا اور اس حوالے سے ایک نوٹفیکشن بھی جاری کیا گیا تھا ہم یہ خبر آئی ہے کہ گزشتہ دنوں جب شیر افضل مروت صاحب برطانیہ کے دورے پر تھے تو اس دوران مبینہ طور پر ان کے ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں وہ بشرا بی بی کے خلاف کچھ باتیں کر رہے ہیں ذرائع کی مطابق شیر افضل مروت کی یہ لیک ویڈیو جو ہے بعد میں پاکستان تحریک انصاف کے ورسے گروس میں شیر کر دی گئی تھی اور جب یہ بات عمران خان تک پہنچی تو انہوں نے فوری تور پر حکمات جاری کیے تھے کہ شیر افضل مروت کی رکنیت جو ہے وہ ختم کر دی جائے جس کے بعد شیر افضل مروت کی رکنیت ختم کر دی گئی باقیدہ اس کا اعلامیہ جو ہے وہ جاری کیا گیا اور پاکستان تحریک انصاف کے ایڈیشنل سیکرٹی جنرل فردو شمیم نقوے نے یہ نوٹفیکیشن جاری کیا تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ سب کچھ عمران خان کے کہنے پر کیا جا رہا ہے تو یہ ایک نئے ڈیولپنٹ جو ہے یہ سامنے آئی ہے لیکن اس وقت ناظرین جو سب سے بڑی خواہ جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا تھا وہ یہ ہے کہ عمران خان نے ابھی اعلان کیا ہے کہ وہ مشروط معافی کے لیے تیار ہے اگر پروگرام تک میں مضمان ڈرم حبوب علی سبزہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ